بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہاتون اپنی ڈیوٹی پر تھی جب اسے گھر سے فون کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی سخت علیل ہے اچانک اسے بخار ہو گیا ہے جو لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتا جا رہا ہے ہاتون گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں ایک فارمیسی پر دعا لینے کے لیے رک گئی جب واپس وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی اسے پتا چلا کہ بھوکلاہٹ میں گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاکھ ہو چکی ہیں گاڑی کھولنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا نہ اسے یہ معلوم تھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے مشکل وقت میں ایسی دوہری مسئبت لازمی پیش آتی ہے بھوکلاہٹ میں انسان احتیاط کا دامن چھوڑ کر کچھ مزید الٹا کر بیٹھتا ہے ایسے حالات میں اپنے حواس اور اقدامات پر متناسب انداز میں قابو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اضافی جنجٹ کھڑا نہ ہو جائے ہاتھوں نے اپنے گھر فون کر کے بچی کی صورتحال معلوم کی دستور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اس نے آیا کو بتایا کہ میری گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاکھ ہو چکی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے آیا نے اسے بتایا کہ اگر کہیں قریب سے کوٹ کا ہنگر مل جائے اس کا تار شیشے میں فسا کر اسے نیچے کیا جا سکتا ہے قریب ہی ایک ڈرائی کلینر کی دکان سے اسے کوٹ ہنگر تو مل گیا مگر اسے استعمال کرنے سے وہ کاثر رہی ہاتھوں کی مشکل دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس کی مدد کو پہنچے کسی نے دوسری قسم کی چابیاں لگانے کی کوشش کی کسی نے مکینک اور کسی نے چابی بنانے والا ڈونڈنے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود ہی رہا لمحہ لمحہ قیمتی تھا جس قدر بھی وقت ہاتھ سے فسلہ جا رہا تھا وہ ہاتھوں کی بے چانیوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا مختلف چابیاں ٹرائے کرنے والے نوجوان نے آخر کر بے بس ہو کر افسوس کی شکل میں کاندے اچھکائے سوری کہہ کر ہارے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گیا ہاتھوں نے آخری امیر ٹونڈنے پر ہنگر ہاتھ سے پھینکا آسمان کی طرف دیکھنے لگی گم کے مارے اس کا حال گمبیر ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے آخری امید کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کندے جھکا دیئے سوائے رونے اور فریاد کرنے کے اس کے پاس کوئی چارانہ تھا وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا ایسے میں ایک تیز گرگراہٹ بری پرانی سی کار آ کر رکی اس کے اندر سے قدرے دراز قد الجے بالو اور پراکندہ الباس والا ایک شخص برامد ہوا مجمع کو چیرتا ہوا ہاتون کے پاس آ گیا کیا بات ہے محترمہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں ہیم شہیم ادیر عمر شخص جو مہلے سے دسے میں ملبوس تھا اس نے اپنی باری برکم کھردری آواز میں خاتون کا مسئلہ دریافت کیا خاتون بدستور زمین پر ہاتھ درے گاڑی کے ساتھ ماتھا ٹکائے گم سے نڈال بیٹھی تھی اس نے ایک نظر سوال کرنے والے کا سراپا دیکھا اور سوچا یہ بدحال شخص شاید اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا اتنا کام دیگر لوگوں نے بطور کوشش کر کے دکھایا ہے اس لئے اسے جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی قریب ہی کھڑے ایک شخص نے آنے والے مسکین کے سامنے مسئلہ اجاگر کیا اس نے ایک زوردار کہکہ الگایا اور خاتون سے کہا اڑ جا بی بی اڑ جا خدا نے آج تمہاری بھی سن لی میرا گراؤ بھی خوب کیا مسکین صورت شخص نے اپنے ہڈ کی لیزر کھولی سر سے ہڈ اتارا الجی ہوئی داڑی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کوئی باگ کر جائے اور کہیں سے مجھے ایک کوٹ ہنگر یا تار کا کوئی ٹکڑا لا دے ایک نوجوان نے کوٹ ہنگر اٹھا کر اسے تھما دیا ہنگر کا سر ایک محسوس انداز میں تھوڑا سا سیدھا کیا اگلی ہی آن میں گاڑی کا لاکھ کھول دیا ہاتون نے بے اختیار خوشی سے بطور تشکر اس کے ساتھ معانکہ کیا اور بولتی چلی گئی ارے واہ تم تو کوئی فرشتہ صفت انسان ہو یا شاید تم کوئی فرشتہ ہی ہو جو اس آڑے وقت نے میری مدد کے لیے پہنچے یقین کرو جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے اس کے لیے میں تمہاری دل و جان سے مشکور ہوں خاتون کی بات سن کر وہ گویا ہوا نہیں خاتون فرشتہ تو دور کی بات میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں میں ایک کارچور ہوں ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی مجھے رہائی ملی میں بے مقصد اس سڑک پر ہو لیا حالبتہ قید کے دوران مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اب مجھے خدا کے دائرے میں آ جانا چاہیے مگر طبیعت کی ہردرمی اس خیال کے ہمیشہ آڑے آتی رہی میں اس سوچ کو جھڑک دیا کرتا تھا لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا خدا اگر مجھے اپنی کوئی خاص نشانی دکھائے تو پھر سوچا جا سکتا ہے وہ نشانی ابھی ابھی میں نے دیکھ لی زندگی میں آج پہلی بار یوں سریعام تالہ توڑا ہے پھر بھی بجائے خوف کے خوشی محسوس ہو رہی ہے میں نے آج خدا کی خوشنودی کو بڑے قریب سے محسوس کیا ہے آتون نے روان آنسو پہنچتے ہوئے ایک بار پھر اس کا شکر ادا کیا اور گویا ہوئی تم نے سچ کہا مجھے بھی اس میں خدا کی ایک خاص نشانی نظر آئی اس نے صرف میری استعداد پر جواب دیا بلکہ میری مدد کے لیے کوئی عام نہیں بلکہ اس کام کے ایک پکے ماہر کو بیجا ہے انسان انسانیت سے ہیں اللہ رب العزت سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور بضرور مدد کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین